دو تری کو شہزاد عقیم حضر جنابی علی شہزو فرینیہ پاگل پان کا ایک اور مریض منظر عام پر مائی آئی ہے لہور سے گھار والے کہتے ہیں کہ تم اچھی بھلی کھاتی پیتی ہو اچھی بھلی چلتی پھرتی ہو تم ٹھیک تو ہو ایسے کہتے ہیں تم ٹھیک تو ہو تمہیں کچھ بھی نہیں ہے لیکن بی بی نے آتے ہی کہا مجھے کہ میری ویڈیو ضرور بنانی ہے کیا ہوتا ہے آپ کو بی بی باز اپنا کپڑے دھوئی ہیں کپڑے دھوئی جانی ہے ہارویرے کپڑے دھوئی جانی ہے ہاتھ پیر دھوئی جانی ہے اچھا ہور کیوں ہندہ ہے کیوں ہندہ ہے دسو ہہ کے کاش پین دی ہور نندر نہیں آنی رہنی نندر نہیں آنی دی بے چین رہنی therapy جیڑی گلتوں ڈارنی ہے نا اچھا جیڑی گلتوں ڈارنی ہے چھٹانکر دیاں پیگ دی ہونھی ہمیں میرے لتاں کامڑنایاں اچھا ہور کیوں ہندہ ہے ہاتھ بھی کام دے ہور کیوں ہندہ ہور باسے ہوں پرشی غصہ ہندہ ہے ہاں بن جانے گاٹے فٹ ہو جاننی ہیں کیوں جی غصہ آتا ہے اس کو نید نہیں آتی خود بخود چلتی رہتی ہے ادھر ادھر کپڑے دھوتی ہے تو دھوتی جلی جاتی ہے ہاتھ دھوتی جلی جاتی ہے ایسے اس مرز کا من نے بھی پتا نہیں تھا کس کو افسیشنل تھارٹس کہتے ہیں افسیشنل تھارٹس کا مطلب ہوتا ہے بار بار آنے والی سوچیں مجھے ایک مرتبہ ایک ملاقات ہوئی ایک ایسے بندے سے اس نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن حالات ایسے ہیں کہ میں برباد ہوا پڑھا ہوں بیٹی کا یہ حال ہے کہ سارا دن ٹوٹی کے پاس بیٹی رہتی ہے اور ہاتھ دھوتی رہتی ہے اور میں اتنا پریشان ہوں کہ اس کا علاج مجھے سمجھ نہیں آرہا بہت سارے پیروں نے بکرے کھا لیے بہت سارے پیروں نے کٹے کھا لیے لیکن میری بیٹی ہے کہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی روتی ہے تو روتی جلی جاتی ہے ہستی ہے تو ہستی جلی جاتی ہے اس کا کوئی علاج ہے آپ کے پاس میں نے کہا ہے اس کا علاج کیا اس کے بعد آج تک میرے پاس اس طرح کے مریضوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو اس کا آسان تھا علاج ہے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ایسے مریض کو ایک تو آپ نے لگاتار دوائی دینی ہے کم از کم تین مہینے دوائی چلنی چاہیے ایسے مریض کی ٹھیک ہے اور اکثر ایسے مریض کیا کرتے ہیں کہ دوائی راستے میں چھوڑ دیتے ہیں اس کا پھر نقصان ہوتا ہے دوائی میں ادھر بتا سکتا ہوں لیکن پرابلم یہ ہے کہ دوائی کا ریکشن آتا ہے دار چوتھے پنچ میں دن ٹھیک ہے اس کو ریکشن کو روکنے کے لیے پھر پھر دوسری دوائی کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر اس طرح کا مریض آپ کے ہاں آپ کے آس پاس ہے تو اسے میرے پاس بیجے